بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ اسلام علیکم میں بلکل خیریہ سے اور امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں بہت ہی خوش اور خوش آلوں گے اللہ تعالیٰ میرے تمام یہ بس کی ہے پریشانی اور مشکلات کو دور کر دے اور ہم سب اپنے زمان میں رکھیں اور فرینڈ گرمی کا تو یہ عالم ہے کہ بس کیا بتاؤں آپ کو بلکل توڑ دیا ہے گرمی نے اس بار ڈیلی میں تو اتنا زیادہ تیمپریچر ہائی ہو گیا ہے کہ کوئی پوچھئے میں تو اے سی فیل ہے میں نے ابھی تک سنا تھا کہ گرمیوں میں اے سی فیل ہو رہا ہے یہ فرس ٹائم اپنی لائف میں میں نے اتنی زیادہ گرمی دیکھی ہے بہت برا حال ہے آپ سب پر کیا حال ہے آپ کو ضرور مجھے بتائیے گا یہ سمجھ لیں کہ اے سی بھی نہیں چل پا رہے ہیں اور اتنا رات بھر ہمارے اے سی نمہیں پریشان کر رہا ہے چکتی بتائی ہے ساڑھے تین بجے تک کوئلنگ ہی نہیں کر رہا تو اتنی آواز ہم بار بار نہ بند کر دے رہے تھے تو خیر بڑی پریشانی ہوئی اس کی وجہ سے پوری رات گرمی میں بس نیندی نہیں آئی اس کے بعد ساڑھے تین بجے کے بعد موسم تھوڑا تھنڈا ہوا ہے تو اس کے بعد سے ہمارا اے سی نے تھوڑی کوئلنگ کری ہے بس فرنس اس کے بعد تھوڑی بہت نیندی پھر نماز وغیرہ پڑی پھر آنے کی ہاں تیاری رہتی ہے کچھن کی طرف تو ادھر آ گئی ہوں اور بس ہوا یہ کہ آپ لوگوں کے لئے ریسیپی تو شوٹ کر لی تھی بڑی فرنس ڈال نہیں پا رہی تھی کیونکہ میرے ہاں گیسٹ بھی آئی ہوئی ہیں تو ان کی وجہ سے بھی تھوڑا سی مصروفیات رہتی ہیں حالانکہ بجھاری کچھ کہتی نہیں ہے لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کوئی گھر میں ہو تو پھر نا اب میں جاتے ہی صرف موبائل میں لگ جاؤں یا ایڈٹنگ میں لگ جاؤں وہ پوسیبل نہیں ہو پا رہا ہے تو بس اس وجہ سے میرا بڑا ہی ہیکٹک چل رہا ہے اور آپ سب کیسے ہی مجھے بتائی اور مجھے اور چھٹکا کے لئے لگا کہ اید بہت قریب ہے اور میں بھی سوچی تھی کہ تھوڑا ہے ٹائم مجھے لگا 22-23 تاریخ تقید ہوگی لیکن کل جب میں نے حساب لگایا مطلب کیلنڈر میں دیکھا تو اتنے کم دن رہ گئے میں اور پریشان ہو گئی میں نے کہا یار یہاں تو کام میرا سمٹ نہیں رہا ہے اور اب اید ہے کوئی تیاری نہیں ہے اید کی تو بس سوچا کہ سٹارٹنگ یہ کری جائے کہ اید کی ریسپی سٹارٹنگ یہ کرنے کا سوچا کہ اید کی تیاری آپ لوگوں سے سٹارٹ کری جائے اور سب سے پہلے بکرے اید پر کیا یاد آتا ہے کلیجی تو ہر کسی کے گھر میں کلیجی بنتی ہی بنتی ہے تاکہ آگاز ہماری اید کی تیاریوں کا وہ ذرا سا نمکین سا اور میٹھا سا ہو جائے تو بس اسی کے لیے زبادہ سی ریسپی دونوں آپ لوگوں کے لیے 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 بڑی سمپل سی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں اور وہ میں نے اپنے گھر میں شوٹ کری تو وہاں کا رہے گا اور بس اس کے بعد انشاءاللہ میں سوچوں بکرے اید سے ریلیٹی آپ لوگوں کو ریسپیز دوں گے اور ہاں کچھ لوگوں کی آئی تھی کچھ ریسپیز چاہیے تو انشاءاللہ اب میں ریگولر بلکل ریگولر پکا وعدہ ہے ریگولر آپ لوگوں کے ساتھ ریسپیز شیئر کروں گی اور ان چیزوں کی بھی کروں گی بہت مازرد چاہتی ہوں میرا اتنا مائن بیرانچ بہت اچھا نہیں چلنا ہے بس دماغ پر سارے دن کام گرمی نے بلکل ہوش اڑا دی ہے میرے چلیں خیر ریسپیز لیتے ہیں اور اچھی سی اچھی سی ریسپیز آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہی ہوں باتیں کریں گے کل دل کی بہت ساری تو کل والے بلکل بہت ساری باتیں کرنے والی آپ لوگوں کے ساتھ تو آج چلیں ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ لوگوں کا تو فرنڈ چلیے آجائیے میرے کچن میں اور دیکھیں جی یہ ہے ہماری ہاف کے جی کلے جی اور کلے جی آپ سبھی کو پتائیں کس طرح کا اس میں بلڈ ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کہنا دھونا بہت امپورٹنٹ ہے کس طریقے سے اس کو دھویا جاتا ہے وہ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کرتی ہوں دیکھیں میں نے کلے جی کو بول میں نکالا اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا اور اب میں نے اس کے اندر تھری ٹی بلی سپون بھر کے وینیگر کے ڈال دیا ہے وائٹ وینیگر جو سبی کے گھر میں عمومن ہوتا ہے بس فرنٹ اب میں نے اس کو تقریبا پندہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی ایک الگ سائیڈ میں اتھ ہی دیر میں ہم تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے اس میں لی ہے تین بڑے سائز کی پیاس تھی اور میں نے کچھی ہی پیاس فرنٹ اس کو پیسٹ لیا اس کا دیکھے پیسٹ بنا لیا کچھی لے لیتی اور بس اب جی میرے گھر میں دھنیا ختم ہو گیا تھا اب کوئی جا کے لانے والا تھا نہیں تو میرے پاس ثابت دھنیا تھا میں نے اسے ہلکا سا روز کرا اور جی اب اس کو میں پیسٹ لوں گی اور یہ میں آپ کو کیا دکھائی تھی لیسندرہ کا پیسٹ یہ سمجھے سب ہی کچھ ختم ہو گیا تھا تو جب کلی جی میں نے کھڑی ہوئی تو ہر چیز مجھے سیرے سے پیسٹ نہیں پڑے دی دیکھیں آپ کلی جی کا قدر برکور الگ ہو چکا ہے آپ یہ دیکھئے اس کا سارا بلڈ اس کے اندر سے نکل چکا ہے کتنی کلین ہو گئی ہیں فرنڈز اب میں اس کو بعد میں واش کر دوں گی پانی سے اور اب یہ دیکھیں دھنیا بھی میں نے پیسٹ لیا تھا کافی اچھا باریک سا ہو گیا تو میں دکھاتی ہوں آٹھ سے دس کالی میرچے ڈال دی ہے میں نے اس کے اندر دیکھیں ایک بڑی لائچی ڈال دی ہے سوری اور بس اب اس کے اندر جو ہے نا میں اب جو میں نے یہ رکھا تھا لہسنا درک پیسٹ میں زیادہ سا ڈالوں گی کلی جی میں تھوڑا سا زیادہ جاتے کلی جی کے اندر اپنی ہی سمیل ہوتی لیکن سمیل رہ جاتی الہمدللہ آج میری کلی جی میں کبھی سمیل نہیں آئی اور آپ دیکھیں اس طریقے سا بہترین آپ کلی جی بنے گی سب سے پہلے لہسنا درک میں بہترین طریقے سا بھون لوں گی تو دیکھیں کوکر میں میرا ہاتھ جلنے لگا تھا تو میں سوچا چمہ چینج کو لگا لیتی ہوں بھا بھا بھون گیا پیاس پیس کے ڈال دی اچھا سا ہمیں بھونی بھونی سی کلی جی بنانے آپ لوگ کو ڈکا رہی ہوں دو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز تھے اس کی میں پیس لیا تھا بس اور میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ڈالا 1 ٹیس پون ریڈ چیلی پاوڈر ڈالا 1 ٹیس پون ڈالا 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 اور اب میں سارے مسائلوں کو بھڑی س کر کے فرنج ہمیں بھونتے رہنا ہے کلی جی زیادہ بھونے گی مزے کی بنے کی اور جی بس اب بھونتے CS یہ بھونتے ڈالا ٹیس دھو پانی جار میں لگا ہوا تھا ٹومیٹو کی پیوری کا تو بس میں نے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور کیونکہ اب میں اس کی لگا دوں گی لیڈ اور اب میں ایک ویسل آنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو ٹوینٹی منٹس ہلکی آنچ پر پکایا تھا دیکھیں اب جی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا ٹوینٹی منٹس اور جو ہے اب دیکھیں کتی بڑیہ کلیجی گلی ہے نمک نہ ڈالنے کا ریزن یہ ایفرنٹ آپ نمک پہلے ڈال دیں گے تو کلیجی بہت مشکل سے گلتی ہے تو ہمیشہ کلیجی میں کیا کرنا ہے نمک ہمیں اینڈ میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میری کلیجی گل گئی ہے میں نے اچھے سے آپ کو دیکھائی تو اب میں اس کے اندر نمک ڈال دوں گی جتنے اس کی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے اپنے حساب سے آپ لوگوں نے اس میں نمک ڈال لینا ہے اور جی کسوری میتھی تو اس کا بڑا ہی زبردست پارٹ ہے کتی شاندار ہماری کلیجی جو ہے وہ بھون چکی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں ہومیڈ ہے میرا وہ ڈال رہی ہوں بس جی آپ دیکھیں شاندار سی بھونی بھونی سی کلیجی اور یہ ہماری بلکل ریڈی ہوگا ہے بہت مزے کی بنتی ہے اس ریسیپی سے بہت سمپل ریسیپی ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اب میں اس کے اندر نا تین ہری مرچیں ایسی رفلی ایسی کارٹ کرنے اس کے اندر ڈال دوں گی آپ جو ہے اوپر سے جب آپ سرف کرو تب بھی آپ گارنش کریں کیونکہ ہری مرچ نا کلیجی میں بڑا ہی اچھا فلیور دیتی ہے اب تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بھجی ہماری کلیجی شاندار سی بھونی بھونی کلیجی ہماری ریڈی ہو گئی ہے انشاءاللہ فرنڈ سے موقع لگا تو مجھے دو تی نو ریسی پیز کلیجی کی آتی ہے جو میں بناتی ہوں تو میں وہ بھی آپ کو دوں گی اور جو ہے تو میں نے سٹارٹنگ کی آج اس لیے کلیجی کے ساتھ کریں کی جی بکرہی داری ہے ہر کسی کے گھر میں کلیجی بننی ہے تو بس میں نے سوچا کہ کیوں نہ بسم اللہ آج کلیجی سے ہی کری جائے آپ دیکھیں کتنی شاندار کلیجی ہماری بننی ہے تو دیکھیں آپ زبردہ اس کا اپنا گریوی دیکھیں آپ کتنا زبردہ مسالے دار اس میں خوب مسالہ بھی ہے فرنڈ اور جی بھونی بھونی سے ہماری کلیجی بھی ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے خوشبو بھی اس کی بڑی شاندار آ رہی ہے فرنڈ اور میں ابھی آپ کو اس کو اچھے سے دیکھیں پہلے تو آپ اسے ڈیکوریٹ کریں بہت اچھے سے ہر دھنیے کے ساتھ اور آپ اس کا کلر دیکھیں فرنڈ زبردہ کلر ٹیکچر زبردہ تا ہے اب میں آپ کو اسے فائنل لوگ بھی دکھاؤں گی کھا کر بھی دکھاؤں گی کہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہماری کلیجی بنی ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھئے گا دیکھیں کتنا مسالے دار آپ لوگ دیکھ رہے نا بلکل آپ لوگ یہ اس بار بقریت پر ٹرائی کیجئے فرنڈ ریسپی ہے اور یقین کریے جن کو بھی شکایت ہیں کہ کلیجی میں سمیل آتی ہے کچھ بلکل نہیں آئے گی اور جن کی کلیجی گلتی نہیں ہے فرنڈ دیکھیں آپ نے خود دیکھا میں نے کتنے ایزیلی نیوال سے توڑ لیا آپ کو پھر دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی شاندار ہماری یہ گل گئی ہے ٹوینٹی منٹس آپ نے اسے کھوکر میں بنانا ہے اور آپ اسے بغیر کھوکر کے بنائیں گے تو آپ اسے فورٹی فائی منٹس میں انشاءاللہ ہی گلے گی چلے جی ہم نیکس ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں وہ ہے میری آج کھیر کی ریسپی زبادر شاہی کھیر میں آج آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ یہ بھی آپ لوگوں نے ایت پر ضرور بنانی ہے تو سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا دودھ لیا اس میں کسر کے دھاگے کچھ ڈال رہی ہوں تاکہ وہ اچھا سا کلر لے لیں گے اچھا جی یہ جو ہمارے چاول ہے نے ٹوٹا چاول ہے میرے پاس ٹھیک ہے فرنٹس اس والے کھیر میں آپ نے یہ چاول میں لے رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ادھاویس جیسے باسمتی کے لانگ رینز ہوتے ہیں اس کو آپ پھر آپ کو مکسی میں توڑنا پڑے گا چلا کرنا اس کا لیکن فلیور کا کافی ڈیفرنٹ آتا ہے اس کا کافی ڈیفرنٹ آتا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ لوگوں نے کھیر بنانی ہے نا فرنٹ تو آپ لوگوں نے ٹوٹا ہوا چاول ہی لینا ہے جیسے کی باسمتی کا بھی ٹوٹا چاول آئیزی لی رہ مل جاتا ہے دکانوں پر تو یہ تو خیر مجھے چاول نا میری ایک ہے بہت قریبی تو انہوں نے مجھے گفٹ کرے تھے اپنے آنچے لاکر یہ ان کے گھر کے تھے تو میں نے کہا اس کی تو کھیر بہت اچھی بنے گی اچھا جی میں نے ہاف کپ جو ہے میں نے لیا تھا رائس چاول ہاف کپ لیے تھے وہ میں نے جو ہے واش کر کے رکھ لیا ہے اب جی میں نے پندرہ کاجو لیا ہے پندرہ بادام لیا ہے پندرہ ہی میں نے اس کے اندر پسٹے لیا ہے اور اب ان تینوں چیزوں کو نا میں ہلکا سا پانی ڈال کر اور اس کا باریک سا پیسٹ بنا لوں گی ٹھیک ہے بڑی اچھا ہم نے پیسٹ بنانا ہے اب ہم نے نا اب اس کو رکھ دینا ہے سائیڈ میں اب میں کچھ اور ڈرائی فورٹ دکھا رہی ہوں میں نے دیکھیں تھوڑے سے لیے کشمش اور میں نے تھوڑے سے لیے ہیں کاجو اور تھوڑے سے میں نے لیے ہیں بادام یہ سب اپنی چوہیسا آپ نے کتنا لینا ہے اپنے اوپر ہے تھوڑے سے میں نے چرونجی لیے اب میں نے ان کو دیکھے کاجو و بادام کو میں نے کٹ کر لیا ہے باریک باریک چوب کر لیا ہے کشمش ایزٹز رہیں گی اور دیکھیں چرونجی بھی ایسے ہی رہے گی دیکھیں تھوڑے سے میں نے کاجو بادام اور پستے کو پیچھ لیا تھا اور کچھ میں نے چوب کر لیا ہے تو اب اس کا طریقہ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی میں نے جو ہے ون لیٹر ملک کا یہ میں بنا رہی ہوں اچھی خاصی بننے کی فرنس کم نہیں بنتی ہے ایک لیٹر دودھ میں میں نے ہاف کب چاول لیے بلکل ایکزیکٹ میں ایکیوریٹ آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ نے اسی طریقے ڈالنا ہے میں نے سوک کر کے رکھ دیئے تھے ہاف اینار کے لیے رائز تو بچی تب دودھ میں ہمارے اوبال آ گیا ہے تو میں نے وہ چاولوں کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہم نے اس کو چلا لینا ہے دیکھیں جب ہمارے چاول پکنے سے لگے تو یہ میں نے کیسر والا دودھ رکھا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس سے بڑا ہی اچھا سا کلر بھی آ جائے گا اور بڑی اچھی خوشبو بھی آ جائے گی اب جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا اب ہم نے اس سٹیج پر یہ ہمیں پیسٹ ڈال دینا ہے آپ دیکھیں بس جی پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں ملک کا کافی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے اور یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس میں پیسٹ کا فریور بہت اچھا آتا ہے اور اب جی میں اس کے اندر تھوڑ سی ہری الائچی پاورڈر ڈال رہی ہوں سمجھے ہاف ٹی سپون میں نے ہری الائچی پاورڈر کا ڈال دیا ہے بس اب آپ دیکھیں اس کو پکنے دینا ہے تو اب یہ دیکھیں میں سائج جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں وہ سب ڈال کے بھی اس کو پکا لوں گی تو میں نے سب سے پہلے ڈال دی چورون جی یہ چلی کہ بھی اس کے اندر کشمش اچھا جی اور اب جو کاجو بادام میں نے چاپ کر کے رکھے نا تو دیکھیں بادام ڈالی تھوڑ سے بچا لوں گی اس کو اوپر سے گارنشنگ کے لیے اسی طرح سیم ہم نے کاجو بھی کرش کرے ہوئے وہ بھی ڈال دینا ہے اس کو بھی میں تھوڑ سے بچا لوں گی گارنشنگ کے لیے اب ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں ہلکی آج پہ ہاف انار کے لیے پکے گی ٹائم دیکھ کر ہاف انار آپ لوگ نے اس کو پکانا ہے ہلکی آج پہ تو دیکھیں اس کا ٹیکچر کچھ اب یہ بلکل چینج ہو کہ ایسا ہو جائے گا آپ دیکھیں کتنی گاڑی ہماری کھیرو چکی ہے ماشاء اللہ سے اب ہم نے اس کے اندر چینی ڈال دینی ہے تو میں نے اس میں 3 4th cup جو ہے وہ چینی ڈال لی ہے اور آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال لیے گا کسی کو کم پسند ہے تو ہاف ڈال لے زیادہ پسند 1 ڈال لے ویسے بلکل پرفیکٹ بنی تھی 3 4th cup میں نے اس کے اندر لیا تھا پونا cup تو وہ بلکل پرفیکٹ ہو گئی تھی اب دیکھیں میں نے جیسے چینی ڈال لی تو تھوڑا سا یہ پکے گی اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ اب تھوڑی سی اس سے ہلکی ہو جائے آپ دیکھیں چینی جو ہے اب اس کے اندر دیکھیں آپ لوگ دیکھیں پگھل گئی ہے تو اب اس کی کنسسٹینسی ڈیفٹرنٹ ہو گئی یہ تھوڑی سی اب بس یہی مجھے پرفیکٹ بلکل اس کی کنسسٹینسی چاہیے اور اب میں اس سٹیج پر کیوڑا ڈال دوں گی کیوڑے سے بہت اچھی خوشبو اس میں آتی ہے کچھ لوگوں کو کیوڑا نہیں پسند تو وہ لوگ نہ ڈالیں بٹ مجھے اچھا لگتا ہے چین میں یا کھیر میں کھیر میں ڈال دوں بڑا اچھا سا بڑا اچھی خوشبو آتی ہے مجھے کھیر کے اندر میٹی میٹی سی بس اپنی چوائس ہے بس ہماری کھیر ہو گئی ہے ریڈی اب ہم نے اس کو کسی بھی بول میں ٹرانسفر کر لینا ہے تو جو کی میں نے تھوڑا سے بادام کاجو جو میں بچائے تھے میں اس بڑی اچھا میری ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگ رہی ہے کچھ بھی اچھا لگ ہو تو جلدی سے لائک تو کر دیجئے میرے چینل کو جنہوں نے سب کر پہل نافی